ڈیلی میں بے انتہا فسادات ہو رہے ہیں اور آج صبح سے وہاں پہ ہنگامہ مشاہ ہوئے ہیں ان کے جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ اب اکھنڈ بھارت بنانے کا وقت آ گیا ہوا ہے اور جب اکھنڈ بھارت کی وہ بات کرتے ہیں تو پاکستان تو خیر اس کو لپیٹ میں آتے ہی ہے وہ اور آگے بھی جانا چاہتے ہیں اس سے تو تیار تو وہ ہیں تیاری کر بھی رہے ہیں اور وہ اپنی قوم کو ایک کچھ نہ میکلومینیوس میں ابتلاک کر دیا ہمیں ایک بہت بڑی قوم ہیں ہمیں ایک بہت طاقتور قوم ہیں ہم اس خطے کے بادشاہ ہیں ہماری بات معنی میں رائیڈ تو انہوں نے کیا انسٹل وہ انہوں نے جو اپنے قوم کے ذہن میں ڈال دیا ہے جس سے جس سے دیکھیں کہ پاکستان کی زر زر چیزوں کا مزاق اٹھتا ہے عجیب بات کی وہ یہ کی کہ ہم دنیا کا سب سے اچھا اسلہ بناتے ہیں اور یہ اسلہ ہم ہندوستان کو دینے کے لیے تیار ہیں تو ہم نے دیکھ لیا کہ کشمیر میں کیا ہوئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے عزائم کیا ہے تو کیا پاکستان کو اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے جنرل غلام مصطفیٰ اور بگیڈے گزان فرالی نے مجھن کیا آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ یہ کیا ہو رہا ہے سر جنرل صاحب دیکھیں مجھے کبھی شک نہیں رہا کہ پاکستان ٹارگٹ ہے اور اس میں آپ دیکھئے تو ایک انٹرنیشنل نیول پہ جو ہم بات کرتے ہیں ایک امریکہ نے یہ کیا افنانے نے یہ کیا میں سمجھ تو اس کو ایک اور ڈینگل سے آپ دیکھئے کہ ایک ہے اکنومک زائنزم جو دنیا کو مالی کنٹرل جن کے پاس ہے وہ بھی انکرش کر رہے ہیں تین قسم کے نمبر ایک تو ہمیں جویش زائنزم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ایک بڑا سٹرانگ کسٹین زائنزم ہے جو امریکن کے کہنے کے مطابق جویش زائنزم سے زیادہ سٹرانگ بھی ہے اور زیادہ وہ آتھرڈاکش بھی ہیں اور تیسہ جو سوکت آپ جو بھارت میں دیکھ رہے ہیں وہ برحمل زائنزم ہے اس کو رپزنٹ کون کر رہے ہیں ٹرمپ مودی اور نتانیاہو ٹرمپ اور مودی کا الیکشن میں جیت جانا اور اسی طرح نتانیاہو کبھی تک بچے رہنا اثر دین کہ یہ ایک نامک زائنزم کے پیچھے ہیں کہو نہیں سکتا تھا یہ اگر آپ یہ تینوں کو دیکھیں تو ان کو ایک تھئٹ کس چیز سے ہے تھرڈن کو چیز سے ہے کہ شائع نہ تھرڈن کو چیز سے ہے کہ رشنہ نکلے تھرڈن کو چیز یہ ہے ان کا جو پیوٹ بن رہا ہے پاکستان یہ آگے نہ نکل جائے کہیں سے اس لیے پاکستان نشانے پر ہے پاکستان کو ناصر فکر مند ہونا چاہیے پاکستان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ اپنی عوام کو اس چیزے آگاہ بھی کریں اور دوسرے یہ ہے کہ وہ تمام اقدامات کریں جو آپ کے لیے آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ کی جنگ آپ کے اوپر یہ مسلط ہونی ہے اور یہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس کے شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے نمبر ایک نمبر ٹو پاکستان کے پاس ابھی یہ چوائس یہ ہے کہ یہ جنگ وہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے طریقے سے لڑے جنگ لڑی نہیں ہے کہ آپ توپے سامنے لے کے آج دے جنگ لڑنے کا اور بہت سے طرقی ہیں اگر پاکستان اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے لڑتا ہے تو پاکستان کے پاس چانس ہے کہ پاکستان اپنے مطابق اس چیزوں کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اگر پاکستان یہ اندازہ کرتا رہا اور جس طرح کہتے ہیں گوڈ بوائی سکوٹ بننے کا ہمیں بہت زیادہ شوق ہے اور ہم دنیا کے عمل کے ٹھیکتاری اپنے گلے میں ڈال کے بیٹھے رہے اس بہانے پر کہ ہمارے ایکنامک جب تک ہم ڈیویلیپنٹ نہیں ہوتی ہم نہیں کر سکتے تو آپ جب تک اندازہ کریں گے اس وقت تک بہت کچھ ہو چکا ہوا ہوگا تو دوسرا یہ ہے کہ آپ دنیا کی اس کے مطابق لڑیں جس کے لیے بھارت کو تیار کیا جا رہا ہے بھارت کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے اس کو لیٹس اسلحہ امریکن آفر کر رہے ہیں تو ان کو یہ ہے کہ ان کے انڈسٹی چلے گی تو ان کی اکانومی چلے گی پریزیڈنٹ بوش نے لیکن جیتنا ہے اس لیے طالبان سے ڈیل بھی وہ کر رہے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے ہے کہ کسی سٹیج پر آ کر ایک طرف سے ایران کو ایک طرف سے خوانستان کو ایک طرف سے پاکستان کو اس سنٹر میں اگر آپ نکال دیا جائے خدا نہ خواستہ اس سارے اس میں سے تو آپ دیکھئے کہ دنیا کا ٹوٹل نقشہ جو ہے ڈیفرنٹ ہوگا سارا اس لیے پاکستان ٹارگٹ پہ ہے ہمیں فکر مند ہونے چاہیے اور یہ جو ٹرمپ آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں اس بات پہ اس نے پاکستان کو جس طرح تسلیوں کی ہم بات کرتے یہ بات ہے کہ بچے کو ٹافی دے کے چپ کر آ دے باقی سب کو شنکو دے تاکہ وہ اپنا کام کرتے سارے اصل میں انڈیا کا اور ہمارا جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں تو انڈیا کو تھیٹر پہ کمپیر کریں انڈیا کے ساتھ پاکستان بھی ہے پاکستان سنٹرک ہے اس تیے کہ صرف اسٹرن کمانڈ کے علاوہ باقی جتنی کمانڈ ہے نادرن کمانڈ، ویسٹرن کمانڈ، ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ سارے کی دیپلائمنٹ اور ان کی آمڈ فارمیشنز کی دیپلائمنٹ دیکھیں تو وہ پاکستان کے خلافی چھے آپ اس کو اپنا سیل کوڈ میں چلتے ہیں یہ بھی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے سارے کی سارے اور خاص طور پر آمڈ فارمیشنز اور ایک زمانہ ہوتا تھا جب نادرن کمانڈ کی جو ریزرو یونٹس ہوتی تھی وہ ایسٹرن کمانڈ کے اندر ہوتی تھی لیکن اب انہوں نے اس برگیڈ کو ملا کے انہوں نے 39 ڈیویجن تھا جو نادرن کمانڈ میں اس کے اندر انڈک کر دیا تھا یہ تو پاکستان سنترک تو ہے لیکن جس طرح آپ کے اس علاقے میں سٹریٹیجی اور جیو پولٹیکل سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اس پر اگر آپ اس دفعہ جو انڈیا کی ڈیل دیکھیں جو امریکنز کے ساتھ کرنے ساتھ کرنے جا رہا ہے اس پر ان کے پاس ہے وہ وہ چھے پیچی ہیلیکاپٹر لے دیں جس کی کسٹ کوئی فیونی نائیٹی سکس ملے گئے لے اسے چوبیس وہ رہ رہے ہیں رومیو نیو ملٹیبل سرولی سیئر کلاب جو وہ لیٹس سیئر کلاب اور لیٹس ہیلیکاپٹرز ہیں اور اس کے لئے چونتے سار ہیلیکاپٹرز لے دیں اب جب یہ ہیلیکاپٹرز کا فلیٹ آپ دیکھتے ہیں اور اس کی اگلی جو ایک امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہے جو وہ میزائر شیلڈ سسٹم ان کو ڈیلی کے لیے ڈیلی پروینشن کے لیے امریکہ نے آفر کیا ہے اور سرفیس اور میزائر میزائر کی ڈیل ان کے ساتھ چل رہی ہے ابھی آپ اس اگر کانفیگوریشن کو دیکھیں گے تو اس کانفیگوریشن میں تمام کا تماما جو ایسٹ ہے آج وہ تیجہ کی بات کریں لاکھیڈ مارٹن کا جو بزنس ڈیویلپنٹ سنٹر ہے وہ کہتا ہے کہ تیجہ جو ہے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے لاکھیڈ مارٹن جو ہے وہ ملٹیپل رول ایئرکرافٹ کیلئے ڈیویلپ کرنے کے لیے وہ امریکہ سے ایڈیا سے کوڈیٹ کرنا چاہتا ہے لیکن کیا یہ میزائر سسٹم میں یہاں بھی کہوں گا ہمارے ہاں ہم آلریڈی چینہ کے ساتھ ملکے وہ ملٹیپل رول ایئرکرافٹ کیلئے دیویلپ کرنے کے لیے وہ میزائر سسٹم کتنا افیکٹیو ہے جو ابھی امریکن بیس کو دفاع نہیں کر سکا وہ مرے یا نہیں مرے چوبیس میزائر پر لگے جو میزائر سسٹم جو دفاع نہیں کر سکا امریکہ نے میزائر سسٹم آف کر دیا تھا یہ یاد رکھے گا میری بات اس طرح اتنا آسان نہیں ہے دونوں ملے باتے ایران نے کس نے کہا ایران نے پھیکیا پہلے اس پر انویسٹیگیٹ کیجئے نا تو بات یہ ہے کہ تھیٹر لیول پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ پاکستان کے خلاف جو چیزیں ڈپلائے ہو رہی ہیں اور جو پاکستان خلاف چیزیں ڈپلائے ہو رہی ہیں وہ امنتی پورا ہے ادم پر ریفیلٹ سے لے کے جب اوپر تک جاتے ہیں تو اس پہ آپ کو پھر ایسٹس دیکھنے پڑیں گے کہ اس تھیٹر میں پاکستان جنل صاحب سمجھتے ہیں کہ اس تھیٹر میں ان کے ایسٹس کتنے ہیں اور پاکستان کے ایسٹس کتنے ہیں اور جو وار جو آپ فورس سینیریو میں جو فورسی کر رہے ہیں وہ کنونشنل وار اگر شروع ہوگی تو وہ صرف کنونشنل نہیں رہے گی کیونکہ انہوں نے جب کوڑ سٹرائی ڈاکٹرین ڈیولپ کی تھی تو پاکستان نے پھر سب سے پر ایمیجیٹ کام کیا تھا شورٹ رین ٹیکٹیکل میزائل آپ نے ڈیولپ کیے تھے جو تھری انڈرڈ ریج تک مار سکتے تھے اس کا مطلب تھا کہ جب بھی انہوں نے آپ سے سٹیٹیجی میں آگرے نکلنے کی کوشش کی ہے یعنی سٹیٹیجی کلی وہ اپنے آپ کو اپلیفٹ کر کے اپنے آپ کو ایک پور فل پاور کے طور پر شو کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں پاکستان نے اس طرح سپونٹ کیا اس کا ایک بہت تھیٹو ایک ریفٹلے کا جو ہے آپ کو بالا کھوٹ میں نظر آتا ہے دے ور اپ وینڈے کے سٹیٹ کے لیے ہم نے وہاں پہ سٹائیک کی ہیں لیکن جو پاکستان نے سٹائیک کی اور کہا کہ تو ہم نے جا کے وہاں پہ مارا میرا اس تمام چیز کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اس ان کی ڈیولپمنٹ کے کاؤنٹر جو ہمارے ابھی اپنے رات کا تجربہ کیا ہے اب وہ سرفیس ٹو ائر میزائی لینے کے لیے امریکن سے ڈیل کر رہے ہیں آپ نے رات کا تجربہ کیا ہے رات اس ہے چھ سو کلومیٹر اس کی رنج ہے آپ ڈیپ رہ کے انڈیا کے سٹیز کو ہٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ایک آپ کے پاس ایک کے پاس کنونشنل کے علاوہ جو آپ کے پاس ایک ایسٹ اویلیبل ہے فائن لیکن انڈیا کے عزائم تو ہے نا سر اس میں تو بھی شکی نہیں ہے میں نے آپ کہا جب آپ کی ڈیپلائیمنٹ ایٹی فائی پرشنٹ آپ کے خلاف آ رہی ہے تمام تو وہ تو ہی ہم پاک انڈیا سینٹر کے اور ہم پاک انڈیا سینٹر کے میں بلکل ایک ڈیفرنٹ بات کرنے لگا ہوں بڑی انکنونشنل بات کرنے لگا ہوں مجھے پلیز ماف کر دیئے گا اس پر جن صاحب آپ کو میں نے ایک چیز بتانی ہے کہ ہم یوٹیوب پہ کرتے ہیں کافی پروگرامنگ کو کر رہا ہوں آج کل میرے جو ریسرچرز ہیں نا وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں انڈیا میں یوٹیوب پہ کیا زیادہ ہٹ ہو رہا ہے اب ایک لمحے کے لیے تو مزاق سے لوگ دیکھتے ہیں نا اور وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کا مزاق کر رہا ہے اور میں نے جب اس کے پر سوچا تو میں سیرس ہو گیا کوئی کہہ رہے کہ جی گائے کا گوبر جو ہے نا یہ کس طرح آپ کو نیوکلئر اس سے ڈیفینڈ کرتا ہے اور اگر آپ اس کا لیپ کرتے ہیں تو آپ نیوکلئر ہولوکاست سے افیکٹ نہیں ہوتے ہیں ایک طرح ہم اس پر ہس کے بار ٹال سکتے ہیں لیکن جب میں تواتر سے یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر وہاں سے آ رہے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنی نیشن کو مینٹلی آپ پرپیئر کر رہے ہیں کہ وی آ گوئنگ ٹو ایو نیوکلئر وار اور تم لوگ تیاری کرو اب ہر ایک کو ہم تو نہیں بچا سکتے یہ تم نے خود اپنے آپ کو بچاؤ کرنا ہے ہم کب تک اپنی آنکھیں بند رکھیں گے دیکھیں جساں میں نے پہلے ہی برس کی کہ بھارت کو اس بحر ہند کے جتنا خطہ ہے نی اردگرد اس پر اس کا چوکی دعا بنانا ہے امریکہ نے پہلے انڈین نوشن کمانڈ تھی ان کی صرف ان کی جو کمانڈ تھی وہ پیسیفک کمانڈ تھی یہ بھارت اب ان کو پیسیفک انڈیا کمانڈ انہوں نے کر دیا اسے بھائرہ ہند کا جو اردگرد کا لاکہ ہے جس میں پاکستان اگر آپ گواہدر کو نکالنا ہے اس سے اور گواہدر کسی طرح خدا نہ خواستہ انڈیا ایک پاس چلا جائے اندازہ کیجئے چانہ کہاں پہ ہوگا اور باقی دنیا کہاں پہ ہوگی وہ تیار کر رہے ہیں اپنے آپ اس لئے تو اگلا کانفلیکٹ نیول ہوگا آپ کا وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور دن ہر روز کے حساب سے آپ کو اس کی خبریں مل رہی ہیں اور میں بھی تواتر سے یہ دیکھتا ہوں کہ بھارت میں سوچ کیا چل رہی ہے ان کی ایک دو تیم بیانوں کو بت دیکھئے جو کہ بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں تواتر سے جو چیز انڈرلائن ہو رہی ہے ان کے جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ اب اکھنڈ بھارت بنانے کا وقت آ گیا ہوا ہے اور جب اکھنڈ بھارت کی وہ بات کرتے ہیں تو پاکستان تو خیر اس کو لپیٹ میں آتے ہی ہے وہ اور آگے بھی جانا چاہتے ہیں اس سے تو تیار تو وہ ہیں تیاری کر بھی رہے ہیں اور وہ اپنی قوم کو ایک کچھ نہ میکلومینیوس میں ابتلاع کر دیا انہوں نے کہ ہمیں ایک بہت بڑی قوم ہیں ہمیں ایک بہت طاقتر قوم ہیں ہم اس خطے کے بادشاہ ہیں ہماری بات معنی میں رائیڈ تو انہوں نے کیا انسٹل وہ انہوں نے جو اپنے قوم کے ذہن میں ڈال دیا ہے جس سے دیکھیں کہ پاکستان کی زیادہ زیادہ سے چیزوں کا مزاق اٹھتا ہے ان کے اگر آپ جو کومیڈی پروگرامز دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک جا چکے ہیں اپنے لوگوں کو بات کرنے کے لیے ہمیشہ پاکستانس ٹھنٹریک بات کریں کوئی نہ کوئی چیز نکال کے جا موقع ملتا ہے اور پاکستان کو وہ ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ جو لوگوں کا رسپانس ہوتا ہے وہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھلے کھنڈے کی بات نہیں کر رہے آپ لوگ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کو اگرات نے لے کے آیا ہے کیوں ہیں وہ دیلی میں کیوں نہیں لینڈ کر آیا ہے کسی اور جگہ لینڈ کیوں نہیں کر آیا ہے لے کے اسی لئے آیا ہے دکھانے کے لیے کہ یہاں سے چونکہ مودی خلاف بات ہوتی ہے ایس وی سپیک دیلی میں بے انتہا فسادات ہو رہے ہیں اور آج صبح سے وہاں پہ ہنگامہ مشاہ ہوئے ہیں